اوزباللہ منحشیتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر ناظرین میرا نام مذہر اقبال گوندل ایڈوکیٹ ہے اور میں گوندل گروپ آف مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاتم ہوں محضر ناظرین آپ نے پہلے بھی ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے مختلف جو ہیں پروپرٹی سے ریلیٹڈ اس کے حوالے سے ہم ویڈیوز بناتے ہیں ہمارے سی او ہے ناصر گوندل صاحب جو آل ریڈی گوندل گروپ آف مارکیٹنگ کے نیٹ ورک سے جو تمام لوگوں کو ناظرین کو جو ہے وہ پروپرٹی سے ریلیٹڈ میٹرز رہے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں اور جو مختلف ہوسنگ سوائٹیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں تو آج ہم نے پلین کیا کہ آج آپ کے ساتھ کچھ قانونی باتیں کی جائیں میں جو کہ خود وکیل ہوں اور ہم نے جو گوندل گروپ آف مارکیٹنگ ہے اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک گوندل لا فرم جو ہے اس کا ایک انعقاد کیا گوندل لا فرم کو بنایا ہوا ہمیں کافی ٹائم ہو گیا لیکن ابھی ہم نے پلین کیا کہ آپ محضر ناظرین کو مختلف جو اشیوز آتے ہیں جو لا کے ریلیٹڈ جو قانونی معاملات آپ کو پروپٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو اپنی قانونی جو ہے ورائے وہ دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے پروپٹی میں سی ڈی اے سے ریلیٹڈ آر ڈی اے سے ریلیٹڈ تو آپ جو ہماری ویڈیو چل رہی ہے اس کے ساتھ ہمارا جو ہے کونٹیکٹ نمبر بھی ہے آپ اس پہ کونٹیکٹ کر کے تو آپ ہم سے وہ رابطہ کر کے تو اپنا جو مسئلہ ہے اس کو حل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم سے ڈیسٹس کر سکتے ہیں تو ناظرین جو آج ہمارا ٹوپک ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم دو تین موضوعات ہیں ان کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے چونکہ ریل سٹیٹ کا جو بزنس ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریل سٹیٹ کا جو ورڈ ہے وہ ہم ہر جگہ پہ سنتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ جی فلان ریل سٹیٹ ایجنٹ ہے فلان ریل سٹیٹ بزنس مین ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریل سٹیٹ ہوتا کیا اس کے بعد جو سیکٹرز ہیں جیسے کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور اسلام آباد میں ہم کام کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو اسلام آباد میں ہم پراؤپرٹی رہ لیتے ہیں تو اس کو ڈیل کون کرتا ہے اس کو این نو سی کون دیتا ہے جو ہاؤسنگ پروجیکٹس یہاں پہ بنتے ہیں ان کو کون سا محکمہ کون سا ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے تو ناظرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جو ریل سٹیٹ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریل سٹیٹ کیا ہوتا ہے ریل سٹیٹ اردو میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جہداد کا کاروبار ریل سٹیٹ کا مطلب وہ ہوتا ہے وہ کوئی بھی وہ کام جو آپ پراؤپرٹی سے ریلیٹڈ کرتے ہیں جس میں آپ کے بیلڈنگ آ جاتی ہے جس میں آپ کی لینڈ آ جاتی ہے جس میں آپ کے ہاؤسنگ پروجیکٹس آ جاتے ہیں کوئی بھی بندہ جب اس کے مطلب کام کرے گا تو وہ آپ کا ریل سٹیٹ کا کام ہوگا نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں کہ سی ڈی اے سی ڈی اے کیا ہے ان جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو ڈیل کون سا ادارہ کرتا ہے سی ڈی اے کا کام کیا ہے سی ڈی اے کب بنا یہ مطلب چیزیں ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تو ناظرین میں آپ کو قانونی جو ہے قانون کے مطابق بتاؤں گا کہ سی ڈی اے جو ہے اس کو کون سا آرڈیننس ڈیل کرتا ہے کب یہ بارز وجود میں آیا اس کی کیا کیا فنکشنز ہیں کیا کیا اس کی رسپونسیبیلٹی ہیں کون سا بندہ جو ہے وہ اس کو ہیڈ کرتا ہے تو فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین اس میں جو سی ڈی اے ہے یہ سی ڈی اے نائنٹین سکسٹی انیس سو ساٹھ میں سی ڈی اے جو ہے وہ بنا سی ڈی اے جو ہے اس کو ڈیل کرتا ہے سی ڈی اے آرڈیننس نائنٹین سکسٹی اس وقت یہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایوب خان کے دور میں یہ سی ڈی اے جو ہے وہ مارز وجود میں آیا جب پاکستان کا در الخلافہ جو ہے وہ کراکچی سے منتقل کیا گیا اسلام آباد میں تو سی ڈی اے ایک ادارہ چاہیے تھا کہ جو یہاں پہ اسلام آباد جیسے سٹی کو بنائے اس کے معاملات ان کے لینڈ سے متعلق جو ایشوز ہیں ان کو وہ لے کے چلے ایک جو پلیننگ ہوتی ہے ہاؤسنگ پلیننگ ہوتی ہے جو سیکٹرز بنائے گئے تھے وہ سارے سی ڈی اے کے تحت بنے تو نائنٹین سکسٹی میں یہ ناظرین بنا نائنٹین سکسٹی میں بننے کے بعد پھر اس میں بغائدہ اس کا لا پاس کیا گیا جس کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس ٹائم جو مارشل لا ایڈمنسٹیٹر تھے عیوب خان صدارتی آرڈینس جاری کیا گیا اس کے تحت جو یہ نائنٹین سکسٹی میں مارز وجود میں آیا اس کے بعد جب سی ڈی اے بننا سی ڈی اے بننے کے بعد جس کو آگے اس کو چلانا تھا جس کو ہم کہتے ہیں کیپٹل ڈیویلمنٹ آتھارٹی تو سی ڈی اے جو ہے اس میں ایک آتھارٹی جس کو کیپٹل ڈیویلمنٹ آتھارٹی کہا جاتا ہے تو کیپٹل ڈیویلمنٹ آتھارٹی جو ہے وہ قانون میں کس سیکشن کے تحت آتی ہے اور اس کو کون سی دفعہ جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے وہ ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو کیپٹل ڈیویلمنٹ آرڈینس سی ڈی اے آرڈینس نائنٹین سکسٹی ہے اس کی سہ اس کا جو ایرٹیکل فور ہے اس میں آپ جائیں تو اس کے اندر آپ کو ملے گا کانسٹیوشن آف آتھارٹی کہ اس میں اس کی جو آتھارٹی ہے اس میں کون کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں تو وہ آتھارٹی جو ہے ناظرینس نائنٹ لیس دن تھری پرسنز جو ہے وہ ہونی چاہیے ان کے قانون کے مطابق اس میں ایک چیرمن ہوتا ہے ایک وائس چیرمن اور ایک فائننشل ایڈوائزر جو کے آگے سی ڈی اے کے معاملات کو ٹلے کے چلتے ہیں اب اسی طرح آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اسلام آباد کے اندر ٹوٹل جو ہیں وہ سیکٹرز کتنے ہیں ابھی کتنے سیکٹرز ڈیویلپ ہو چکے ہوئے ہیں اور اگر کسی بھائی کے ساتھ کو مسئلہ ہوتا ہے کسی سیکٹر سے ریلیٹڈ کوئی ایشو بنتا ہے تو اس میں اس کو کہاں پہ اس کو جانا چاہیے قانون اگر ایک بندہ کو پلوٹ کسی جگہ پہ پرچیز کرتا ہے تو اسے پتا ہو کہ میں نے یہ پروپرٹی یہاں سے پرچیز کی ہے تو اس کو میں نے ٹرانسور کہاں سے کروانا ہے تو سی ڈی اے ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں جب بھی آپ کسی سے پروپرٹی لیں گے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اسلام آباد کے اندر ٹوٹل جو ہیں وہ تھرٹی ایٹ سیکٹرز جو ہیں وہ سی ڈی اے کے اندر کام کر رہا ہے جس میں سے ٹوانٹی ٹو جو سیکٹرز ایسے ہیں جس کی سی ڈی اے خود ڈیویلمنٹ کر رہا ہے تو آپ جب بھی کوئی پلارٹ پرچیز کرتے ہیں جب بھی کوئی لینڈ پرچیز کرتے ہیں ریجیڈنشل ہو کمرشل ہو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ٹرانسور کروانا پڑتی ہے تو اس کے لیے آپ کو سی ڈی اے آفیس جانا پڑے گا وہاں سے آپ اپنا پروپرٹی جو ہے وہ اس کو ٹرانسور کروانا پڑتا ہے سیم اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ سی ڈی اے کے فنکشنز کیا ہیں سی ڈی اے کن کن سائیڈ پہ کام کرتی ہے اور اس کی رسپونسیبیلٹیز کیا ہیں تو جیسے دیکھیں آپ کوئی بھی پروڈیکٹ اسلام آباد کے اندر جب شروع ہوگا تو سب سے پہلے اس کو پروڈیکٹ بنانے کے لیے اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ کرتا ہے سی ڈی اے پروڈیکٹ کی ایگزیکیوشن سی ڈی اے کرے گا سی ڈی اے اس کو بنائے گا وہی اس کی ڈویلمنٹ کرے گا اس کے مطابق اب سی ڈی اے یہ بھی دیکھے گا کہ جو پروڈیکٹ بننے جار ہے اس کی پلیننگ کیا ہے وہ ساری سی ڈی اے کے تحت ہوگی اس کے علاوہ اس کی جو منیرمنٹ ہے وہ ساری سی ڈی اے کرے گا اسی طرح اس کو جو پروڈیکٹ کو چلائے گا وہ سی ڈی اے کرے گا اب نیکسٹ آتا ہے کہ سی ڈی اے کی جو رسپونسیبیلٹیز ہیں وہ کیا ہے تو سی ڈی اے کی جو رسپونسیبیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیلڈنگ بنتی ہے جب بھی اسلام آباد میں کیپٹل کے اندر جب بھی کوئی بیلڈنگ بنیں گی تو انہوں نے سب سے پہلے سی ڈی اے سے اپنا جو میپ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا لیوڈ پلین وہ اپنا بنوانا ہوتا ہے اور سی ڈی اے دیکھے گا کہ جو یہ بیلڈنگ بنائی جا رہی ہے اس کا انوائرمنٹ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے تو یہ جو سی ڈی اے کی جو رسپونسیبیلٹیز ہیں وہ اس میں آتی ہیں سیم اسی طرح اس کو ڈیل کرتا ہے یہ سیکشن جو ہے وہ ففٹین یہ اس کو ڈیل کرتا ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ سی ڈی اے جو ہے وہ آگے نیکسٹ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سی ڈی اے میں اگر آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ پراپٹی سے ریلیٹڈ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے سی ڈی اے میں جا کے سب سے پہلے کس آفیسر کو ملنا ہے کس کے ساتھ آپ نے کنٹیکٹ کرنا ہے تو اس کے بعد جو آپ آگے اسی طرح جو بھی ڈیولمنٹ ہوتی ہے وہ بھی سی ڈی اے دیکھے گا جیسے منٹیننس بغیرہ ہوتی ہے جتنے بھی ہوسن پروجیکٹس بنتے ہیں اس کے اندر سارا جو وہ کام ہے وہ سی ڈی اے کرے گا تو محضر ناظرین آج کی جو ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہ تھا کہ اسلام آباد سے جتنے بھی ہمارے بھائی دوست پراپٹی لینا چاہتے ہیں یا پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ان کو پراپٹی سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز ہیں تو وہ جو ہماری ویڈیو کے ساتھ ہمارا نمبر چل رہا ہے اس کے ساتھ اس پر کنٹیکٹ کریں ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو تمام جو ہیں وہ قانونی معاملات جو پراپٹی سے ریلیٹڈ ہیں وہ ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یہ ہمارے گندل گروپ آف مارکٹنگ کا ایک بڑی کاوش ہے کہ ہم نے اس کے اندر اپنے تمام بھائیوں کو سپیشلی جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں ان کے لیے ہم نے ایک فورم بنایا کہ تاکہ ایک گندل لا فرم بنائی تاکہ جن لوگوں کو ایک جن لوگوں کو پراپٹی سے مثلا میں مسائل ہوتے ہیں وہ جب کنسلٹینسی کے لیے پراپٹی کے آتے ہیں تو ساتھ ہی ان کو لیگل کنسلٹینسی بھی دی جائے تاکہ لوگوں کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم فلان جس جگہ پہ پراپٹی پر چیز کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ پراپٹی کی کنڈیشن کیا ہے اور قانونی طور پہ ہم نے پراپٹی کو کیسے اپنے نام پر ٹرانسفر کروانا ہے تو ناظرین آئندہ بھی ہم اس سے آگے بھی آپ کو ویڈیو نئے نئے ٹاپکس پہ بنا کے آپ کو دکھاتے رہیں گے تو آپ جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کہیں تاکہ مزید نئے آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں اور آپ اس کو دیکھ سکیں تو موزید ناظرین امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی شکریہ